اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں ہوئی شام تھی سردی ہو یا گرمی ہو چائے تو ہر ایک جو ہے وہ پی رہا ہوتا ہے اور جو لوگ چائے پینے کے شکین ہیں وہ بار بار اس کو پی رہے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گرمی ہے یا سردی ہے اور چائے کے ساتھ عشق کی بات کی جائے تو مجھے خود بھی چائے کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے اور میں دن میں چار سے پانچ کپ اگر مجھے چائے نہ ملے تو مجھے لگتا ہے سردی کو فل انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو مسالہ چائے گرمی ضرور بنا ہے تو اگر آپ نے اس کو پہلے کبھی بھی ٹرائے نہیں کیا تو میرے کہنے پہ ایک تفضل ٹرائے کیجئے گا تو سب سے پہلے میں نے اس کے اندر لونگ لیئے لونگ ایک نارمل سی حرب ہے لونگ لیئے اس کے بعد اس کے اندر میں نے کالی مرچیں ڈال لیا یہ بس میں اندازہ سے ڈال رہی ہوں تھوڑے تھوڑی مقدار میں بس اس طریقے سے ڈال لیجئے گا اس کے بعد اس کے اندر سبز علاچی ہم نے آئیٹ کرنی ہے سبز علاچی وہ بھی میں نے پندرہ سے بیس آدھا ڈال دی ہیں کالی مرچیں دس سے بارہ ڈال لی تھی لونگ اور اس کے بعد کالی مرچیں ڈال لی تھی سبز علاچی اور اس کے بعد سونف میں نے آئٹ کیے سونف ایک چائے کا چمچ آئٹ کیا دارچینی کے ٹکرے تین سے چار آئٹ کی ہیں بڑی علاچی آئٹ کر رہی ہیں اس کے اندر بڑی علاچی جائے گی بڑی علاچی تین سے چار ڈالنے کے بعد بادیان کا پھول ایٹ کہہ رہی ہوں بادیان کا پھول ایٹ کی ہے اور مزید جس سے ہم اس کے اندر استعمال کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مزید ہم اس کے اندر ڈالیں گے جائفل کا پاورڈر جائفل اگر ثابت مجود ہے وہ بھی ڈالیں پاورڈر مجود ہے تو وہ ڈالیں اس کے بعد ڈرائے جنجر پاورڈر ڈالیں گے ڈرائے جنجر پاورڈر ہشک ادرک کا پاورڈر جو ہوتا ہے نارمالی مارکٹ میں مل جاتا ہے بلکل لو فلیم میں نے رکھی ہوئی تھی لو فلیم کے اوپر ہم نے اس کی اچھی سی کر لینی ہے بونائی کہ آپ کو اس کی بڑی مزیدار سے شبو آنے لگے اس کے بعد سمپل آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈالنے آپ نے گرائنڈر میں اور اچھے سے فائن سا پاورڈر بنا لینا ہے جب آپ پاورڈر بنا رہے ہوں گے تب ہی آپ کو اس کے اندر اتنی مزید کی شبو آ رہی ہوگی کہ آپ کے اصاب جو ایک دم فریش ہو جائیں گے آپ کی مائنڈ جو ایک دم فریش ہو جائے گا اس کے اندر آپ نے تین سے چار کھانے کے چمچ آپ ڈال دیں چائے کی پتی تین سے چار پانچ سے چھے بھی ڈال لیں اور سارے مکچر کو اچھے سے مکس اپ کر لیں مکس اپ کرنے کے بعد چائے بنانے کا ایک وہی نارمل سا طریقہ ہے جیسے آپ دودھ پتی چائے بناتے ہیں ویسے ہی میں دو کپ بنانے والی تھے دو کپ میں نے پانی ایٹ کیا ہے سوری دودھ ایٹ کیا اور اس کے اندر جی ایک چائے کا چمچو ہے نا وہ میں نے یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے مسالہ ٹی بنائی ہے نا وہ میں نے ڈال دیا تھا بس اتنی سے میں نے ڈال لیا دو کپ میں اور اس کے بعد جی اچھے سے اس کو پھینٹ لینا ہے آپ نے تاکہ اس کا جو اچھا سا کلر ہے وہ آج چائے کو ویسے بھی جتنا زیادہ پھینٹ کے بنایا جاتا ہے نا چائے اتنی زیادہ مزے کی بنتی ہے کڑک بنتی ہے لو فلیم کے اوپر میں نے اچھے سے اس کو کڑکا لی ہے سب یہ فائنلی ریڈی ہو چکی ہے جب بھی چائے پیئیں اس طرح سے پیئیں یقین کریں ہر طرح کی انفیکشن دردوں سے بچنے کے علاوہ یہ آپ کے اصاب کو آپ کے مائنڈ کو ایک دام فریش کر دیتی ہے جب آپ اس کو پہلا اس کا گھونٹ لیتے ہیں آپ نے لائف میں اگر کبھی بھی اس کو ٹرائے نہیں کیا تو جس ایک دفعہ اس کو ٹرائے کریں ٹرائے میں آپ اس کے فین ہو جائیں گے اور ونٹر کے لیے یہ ایک بہت کمال کی ریسپی ہے ٹرائے کریں اور آپ نیکس پینس دوشیر کیجئے گا اللہ حافظ